چوبیس فروری دوہزار تئیس کو پریاغراج میں ہوئے امیش پال ہتیا کانڈ کے بعد پریاغراج میں دو شوٹرز کا انکاؤنٹر ہوا تھا جو اس گھٹنا سے جڑے تھے جس میں ارباز جو کی ڈرائیور تھا اس کے علاوہ عثمان جو کی شوٹر تھا ان دونوں کا پولیس نے انکاؤنٹر کیا تھا اگر ارباز کی بات کریں تو ارباز کو ستائیس مارچ کو پولیس نے نہرو پارک کے پاس مدھےڑ میں مار گرائے تھا جبکہ جو شوٹر عثمان تھا اس کو اس کے گاؤں کے پاس کون کر دیا تھا اور ان دونوں انکاؤنٹر کی جانچ کے لیے سرکار نے دو سدسیے نیایک آیوگ کا گھٹن کیا ہے جس میں ریٹائٹ جج راجیو لوچن مہروترا اور ایکس ڈی جی راجیو گپتہ شامل ہے جو لگاتار اس پورے ماملے کی جانچ کر رہے ہیں تو دو سدسی نیایک آیوگ نے کل تمام پولیس والوں سے پوچھتاچ کی ہے جس میں انسپیکٹر دھومن گنج اور انکاؤنٹر میں شامل سبھی پولیس کرمی شامل تھے اور سب سے جو نیایک آیوگ ہے اس نے سوال کیا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ کس کن پر اس ستیوں میں انکاؤنٹر ہوا تھا اور جب انکاؤنٹر ہوا تو شوٹرز کی طرف سے کتنے راؤنڈ فائر کیا گیا تھا اور ان کے جواب میں پولیس نے کتنے راؤنڈ فائر کیا تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو نیایک آیوگ ہے یہ گھٹنہ اسطل پر بھی پہنچا تھا جہاں پر دونوں انکاؤنٹر ہوئے تھے وہاں پہنچ کر کے بھی اس نے پورے ماملے کی جانچ کی تھی اور تمام جو گھٹنہ سے جڑے لوگ ہیں ان کو سممن کر کے لگاتار ب پوچھتاچ کی جا رہی ہے تو اگر اتیق اشرف ہتیاکانٹ سے لے کر رومیش پال ہتیاکانٹ تک کی بات کریں تو تین نیایک آیوگ پورے ماملوں کی جانچ میں جھٹے ہوئے ہیں جس میں پانچ سدسی نیایک آیوگ اتیق اور اشرف کی ہتیاکانٹ کی جانچ کر رہا ہے جبکہ گلام اور اسطل کے انکاؤنٹر کی نیایک جانچ ایک الگ آیوگ کر رہا ہے اور دوسری طرف جو اسمان شوٹر ہے اور عرباز جو ٹرائیور ہے اس ان کے انکاؤنٹر کی جانچ جو ہے وہ پریاغ راج میں ایک دو سدسی نیایک آیوگ کر رہا ہے تو لگتار نیایک آیوگ کی کاروائی جاری ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کب یہ نیایک آیوگ اپنی روڈ ریپورٹ ساشن کو دیتا ہے سرکار کو دیتا ہے اور اس میں سے کیا کنکلوزر نکل کر سامنے آتا ہے دیکھیں سامانے طور پر نیایک آیوگ کا گھٹن تب ہوتا ہے جبکہ پولیس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ پولیس نے انکاؤنٹر صحیح کیا ہے فرضی کیا ہے ذاتی تو نہیں کی ہے لیکن اتیق احمد اور اشرف کے کیس میں نیایک آیوگ کا گھٹن اس قدر ہوا کیونکہ ایک درجن سے زیادہ پولیس والوں کی پستھت میں ان کی ہتیا ہو جاتی اور جس سمیں ان کو مارا جاتا ہے وہ پولیس ابھی رکچہ میں تھے تو اس کو دیکھتے ہوئے پولیس کی لاپرواہی یا پولیس کی کتھت سن لپتہ کے آروپوں کے چلتے اس نیایک آروپ کا آروپ کا گھٹن ہوا ہے اور نیایک تین آیوگ بنے ہیں ایک جو جھاسی میں آسد کا اور غلام کے انکاؤنٹر ہوا اور اس کے پہلے جو ہمارے پریاغراج میں ارباز اور عثمان کا انکاؤنٹر ہوا اس کے لئے ایک الگ آیوگ بنا ہے چھانسی وارچ کے الگ آیوگ بنا ہے یہ تین تین آئیوگ بنے ہیں اور شاید دو مہینے کے اندر ان کو اپنی ریپورٹ بھی دینی ہے اور جیسا کہ آپ بیکھ رہے ہیں کہ امیش پال ہتیا کان پریاغراج ہی نہیں پورے پردیش کے اتحاس میں اس کے ایک اپرات کے حوالے سے ایک بہت بڑا لینڈ مارک معاملہ بن گیا ہے جس میں جس کے اپنے راجنیتک پہلو بھی ہیں اور ساماجی پہلو بھی ہیں اور ان سب کو دیکھتے ہوئے اس نیائی آیوگوں کی ریپورٹ پر تمام لوگوں کی نظرے رہیں گے